رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال جب جوہر کے آزان دینے گئے تو اشدن محمد کہتے ہی رو پڑے روتے روتے ان کے آواز بند ہو گئی ان کو دیکھ کر سارے مدینے والے رو پڑے آزان آدھوری چھوڑ کر وہ نیچے اترے اور کہا کہ آج کے بعد میں کبھی آزان نہ دوں گا پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے عزازت لے کر جہاد میں ملک شام چلے گئے چھے مہنے گزر گئے تو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا حضور نے فرمایا بلال یہاں کیا بے وفائی کرتے ہو میرا شہر ہی چھوڑ دیا حضرت بلال فوراں ہی مدینے کے لیے روانہ ہو گئے جیسے ہی حضور میں داخل ہوئے تو رونے لگے کہ یا رسول اللہ میں تو آ گیا اب کہاں ہیں پھر جب نماز کا وقت آیا تو سارے مدینے والے بلال کے آواز سننے کو بے قرار تھے حسن اور حسین اس وقت کافی چھوٹے تھے تو سب نے ان سے بلال کو آواز دینے کے لیے منانے کو کہا حسن اور حسین بلال کے پاس آئے اور کہنے لگے ایک درکواست ہے پہلے آپ نانا کے لیے آزان دیتے تھے آج ہماری لیے دے دے حضرت بلال رونے لگے اور جیسے ہی حضرت بلال نے اللہ اکبر کہا سارے مدینے والے رو پڑے موسیقی موسیقی